بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری ریسپی ہے ویج مایونیز تردیشنلی مایونیز بنایا جاتی ہے ایک اور آئل سے لیکن آج میں آپ کو ایک لس مایونیز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت آسان ہے اور مچ ہیلدیر ہے ہمارے نون ویج مایونیز کے یہ بنایا جاتا ہے ملک اور آئل سے اور اس کو ہم ایک ساف کنٹینر کے اندر رکھ کر اور میکسیمم جو ہے ٹو ویکس تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان مایونیز ہے جو کے گھر میں بہ آسانی بنائی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے آئیشہ باکسانی کچن کو سبسکرائب کرنا ہے اور کلک کرنا ہے ویل پٹن پر تاکہ آپ کو جو ون ٹو ون آ رہی ہیں ریسپیس ملتی رہیں یہاں پر میں نے آئیس کیوب استعمال کیا ہے اپنے جو سر انگرینڈر کے اندر اور شگر ٹو ٹی سپون جائے گا یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کریں گے اپنا سالٹ ٹو ٹی سپون ایٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اور اس کے بعد ہم یہاں پر استعمال کریں گے بلکل چلڈ یعنی بلکل تھنڈا ون کپ مل جائے گا اس کے اندر اور ان سارے انگریڈینز کو ہم گرائنڈ کر لیں گے آئیس کیوب اس لئے ڈالا ہے میں نے کیونکہ جب ہمارا گرائنڈ ہوگا آپ کا ملک اور سارے چیزیں تو کیونکہ وہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے ہمارا جوسر تو اس کو کنسٹنسی کو چلڈ رکھے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے ایٹ کرنا ٹو کپ آف چلڈ آئل کوکنگ آئل استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس کو میں نے فریزڈ کر دیا تھا فریزر میں تو بلکل چلڈ ہوا ہوا ہے بلکل اس کے بعد ہم نے آخری میں ایٹ کرنا ہے ایکسٹینڈ کر سکے اور یہ میکسیم آپ ٹو ویکس تک آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو کڈل نہ ہو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا تھنڈا آپ اس کو گرائنڈ کریں گے آپ کا یہ بلکل بھی کڈل نہیں ہوگا اور کیونکہ آپ اس کو جوسر اور کسی بھی جوسر مکسر میں آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئکلی اپنا چلڈ ملک بھی ڈال دیں اس کے اندر اور آئل بھی ایٹ کر دیں آپ اس کے اندر یہاں پہ میں نے دکھانے کے لئے آپ کو آئسہ آئسہ ایٹ کر رہی تھی ورنہ ایک ساتھ ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیجئے گا تو وہ ایمپلی فائر خود ہی ہو جائے گا اور جو ہے وہ تھک کنسنٹنسی کے اندر تیار ہو جائے گا آپ کا نون ویج مایو اور اس کو ایک صاف کنٹینر میں نے شیچے کا کنٹینر استعمال کیا اور میں فائر کروں گی کہ آپ لوگ بھی شیچے کا ہی کنٹینر استعمال کریں ایک ایٹ کنٹینر کے اندر آپ رکھ کر اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے مایونیز کے ساتھ میں دو مختلف قسم کی مایونیز بھی آگے دوسری ایسے پی اس میں سکھاؤں گی کیونکہ یہ بہت ہیل لیندی ہو جاتی ہے ایسے پی اچھی اور آسان ریسے پیس ملتی رہی ہے خدا حافظ